عرب کا شہر مکہ نیند کی آگوش میں تھا مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی آنکھ پیدار تھی انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک ترخت کھڑا ہے جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کی شاخیں ایک طرف مشرق کے انتہائی کناروں کو اور دوسری طرف مغرب کے آخری کناروں کو چھو رہی ہیں اس ترخت میں سے ایسا نور پھوٹ رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آیا اس نور کا یہ حال تھا کہ آفتاب کا نور اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ نور آفتاب کے نور سے ستر گناہ زیادہ تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عرب و عجم اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں وہ درخت اپنی عظمت بلندی اور نور میں لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک لمحہ کے لئے وہ درخت نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے اور دوسرے لمحے پھر ظاہر ہو جاتا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ قریش کا ایک گروہ اس درخت کی شاہوں سے لٹکا ہوا ہے اور قریش کا ایک اور گروہ اس درخت کو کاٹنے کے لئے اس کی طرف بھڑتا ہے جیسے ہی قریش کا یہ دوسرا گروہ اس درخت کے قریب آیا تو ایک نہائیت وجیح جوان رانہ نے اس گروہ کو پکڑ لیا یہ جوان اتنا خوبصورت تھا کہ ایسا دلکش چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے جسم سے خوشبو عجیب خوشبو نکل رہی تھی یہ خوبرو اور وجیح نوجوان قریش کے اس دوسرے گروہ کی پیٹھوں پر شدید ضربیں لگا لگا کر ان کی ہڈیاں توڑ رہا تھا اور ان کی آنکھیں نکال رہا تھا سامین حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بھڑھایا تاکہ اس درخت میں سے کچھ حاصل کرلوں لیکن مجھے اس میں سے کچھ نہیں مل سکا تب میں نے کسی سے پوچھا کہ اس درخت میں سے کس کا حصہ ہے مجھے بتایا گیا کہ اس میں سے صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ لٹک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اے عبد المطلب تم سے پہلے اس درخت کو پکڑ لیا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اس وقت میں سخت خوف زدہ اور مزدرب تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہونے کے بعد اپنا یہ خواب قریش کی ایک بزرگ خاتون کو سنایا جو خوابوں کی تعبیر دیا کرتی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سن کر ان خاتون کے چہرے کا رنگ بدل گیا پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی صلب سے ایک ایسا شخص ضرور پیدا ہوگا جس کا مشرق سے مغرب تک تسلط ہوگا اور ایک دنیا اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولو العزمی شجاعت و مردانگی اور نیکی و صحافت کی صفات کو دیکھ کر ان سے کہا کرتے تھے کہ میرے صلب سے پیدا ہونے والا شاید تو ہی وہ مرد ہو جسے میں نے اس ترخت کی شکل میں دیکھا ہے جس کا مشرق سے مغرب تک تسلط تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تبیر اپنے ذوق کے مطابق کی تھی کہ ان کی صلب سے پیدا ہونے والے مرد رشید شاید حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں لیکن اس مرد مقدس کو تو سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونا تھا جنہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چوٹے فرزند سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آنا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ اس دور کی ایک بزرگ شخصیت تھے جن کا سب سے بڑا عزاز یہ تھا کہ انہوں نے صدیوں سے گمشدہ چشمہ زمزم دریافت کیا تھا اس لئے ایسی بزرگ شخصیت کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا چوراچے ان کا یہ خواب لفظ بلفظ پورا ہوا اور آج سارے عالم اس کی سچائی پر گواہ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم رویہ میں جو عظیم نورانی درخت تھکا تھا وہ درخت دراصل اسلام کا شجرے بے خزا ہے اس درخت کی شاہوں کا ایک طرف مشرق اور دوسری طرف مغرب کے آخری کناروں تک پہنچ جانا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کی اشارت اس وسیع پہ بانے پر ہوگی کہ دنیا کی کوئی قوم اس کی فیض رسانی سے محروم نہ رہے گی اس درخت کی چوٹی کا آسمان تک بلند ہونا بھی ایک لطیف استعارہ تھا اور ہمارے ذوق کے مطابق اس سے بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب آلیبیہ کی بلندی مراد تھی جس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح کیا گیا ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا گویا زمین سے آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا زمین پر کروڑوں، عربوں، انسان اور آسمان پر انگنت ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیچتے رہیں گے سامین حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس مبارک اور نورانی درخت کو قریش کے ایک روح نے پکڑ رکھا ہے اور وہ اس کی شاغوں سے لٹکے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور اس ایمان پر آخر تک ثابت قدم رہے قریش کا دوسرا گروہ اس مبارک درخت کو کاٹنا چاہتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو شجر اسلام کی جڑ پر تیر چلا کر اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نعبود کر دینا چاہتے تھے وہ جوان رانہ جو اپنے ظاہری و باطنی حسن و جمال میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا سیدہ آمنہ علیہ السلام کے فرزند گرامی تھے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ضربات شدیدہ نے مشرقین مکہ کی کمر کے من کے تک توڑ کر رکھ دئیے اور انہوں ہمیشہ کے لئے خائب و خاصر کر دیا سامین حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت اتنا نورانی ہے کہ آفتاب کا نور اس کے سامنے مان تھا اور اس کا نور آفتاب کے نور سے ستر گناہ زیادہ تھا اس میں کیا شک ہے کہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورج کے نور سے کہیں زیادہ عظیم ہے آفتاب تو غروب بھی ہو جاتا ہے اور اس کے نور سے دنیا کا ایک حصہ محروم بھی ہو جاتا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کبھی غروب نہیں ہوتا اور دنیا کے ہر حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوہ اپنے وجود سے اس نور کی مجودگی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں